میرے بچوں مزے لے کر کھاؤ میں آپ کے لیے ساتھ کھانے بنا رہی ہوں جو مرضی کرے کھا لو غریب کے پیر پار جادوی کلے بٹی اپنے آگن میں لگے ہوئے سوکھے پیر کو پانی دے رہا تھا وہ پیر کئی سالوں سے اسی طرح سوکھا ہوا تھا بٹی کھانا کھانا تو بھول سکتا تھا لیکن وہ کبھی بھی اپنے اس پیر کو پانی دینا نہیں بھولتا تھا میں چاہے جتنی بھی کوشش کروں اور چاہے جتنے بھی ہاتھ پیر مار لو مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی اے میرے اللہ میری تھوڑی سی مدد کر دے میں اپنے پریوار کی دیکھوال کیسے رکھوں گا اگر میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیا تب ہی ٹونٹونی چیڑیا کی آواز آتی ہے اے جی اب آ بھی جائیے میں نے کھانا لگا دیا ہے بھنٹی کبھوطر کھانا کھانے کے بعد کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اڑتے اڑتے بھنٹی کبھوطر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چیلوں کے علاقے میں پہنچ چکا ہوتا ہے تب ہی ایک چیل آگر اسے جبوت لیتی ہے یہ واقعہ ایک دور بیٹھا کالو کبھوہ دیکھ رہا تھا وہ یہ واقعہ ٹونٹونی کو بتانے کے لیے اڑ پڑتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ ٹونٹونی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے سارا واقعہ بتاتا ہے کالو کبھوے سے بھنٹی کی موت کی خبر سنگا ٹونٹونی کی حالت بری ہو جاتی ہے اے میرے اللہ اب یہ کیا ہو گیا میں اکیلے اپنی پریوار کو کیسے سنبھالوں گی ٹونٹونی چڑیا پھوٹ پھوٹ کا رونے لگتی ہے جس کے چلتے اس کے سبی بچوں کی ذمہ داری اب اس کے سارا آ جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں لیکن ٹونٹونی کو کہیں بھی کوئی بھی کام نہیں ملتا اس کی بڑی بیٹی مینو چڑیا اسے کہتی ہے ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے ممی مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے اب کیا کروں بچوں میں بہت لچار ہو گئی ہوں گھر میں کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے ایک کام کرو تم یہی رہو اور مینو تم اپنے چھوٹے بھائی گولو کا دھیان رکھنا میں ابھی آتی ہوں ایسا کہہ کر ٹونٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے ٹونٹونی چڑیا گوری کبھی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے گوری بہن تمہیں تو پتہ ہے میں ایک ودوہ چڑیا ہوں میری بچوں کا پوک سے برا حال ہے مہربانی کر کے میری مدد کرو میں آپ کو دعا دوں گی بہن کوئی بات نہیں آپ کے سامنے روٹیاں پڑی ہیں آپ ایک روٹی لے لو شکریہ گوری بہن ٹونٹونی گوری کبھی سے روٹی لے کر گھار کی طرف اڑ پڑتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد ٹونٹونی کے دونوں بچے کھیلنے کے لیے بہاں چلے جاتے ہیں جس کے بعد وہ بیچاری بوکی پیاسی بیٹھی ہوئی اپنے آپ سے کہتی ہے اے میرے اللہ آج تو بھیک مانکر میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پھڑ لیا لیکن میں کل کیا کھلاؤں گی اپنے بچوں کو ٹونٹونی چیڑیا کی آنکھوں میں آسوں ہوتے ہیں تب ہی اس کی بیٹی مینو چیڑیا وہاں آتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے جیسے ہی ٹونٹونی باہر آتی ہے وہ اپنے آنگن میں ایک بہت بڑا ہرہ بھرہ کیلے کا پیر دیکھتی ہے کہیں میں یہ سپنا تو نہیں دیکھ رہی ہوں کیا یہ سچ میں کیلے کا پیر ہے تب ہی جادوی پیر بول پڑتا ہے نہیں تم کوئی سپنا نہیں دیکھ رہی ہو یہ ایک حقیقت ہے پیر کو بات کرتے ہوئے سن کا ٹونٹونی چیڑیا بہت دار جاتی ہے ارے ڈروں مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہت جاؤں گا میں تو بس اپنے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں احسان؟ کیسے احسان؟ آخر کس احسان کی بات کر رہے ہو تم؟ جو احسان تیرے پتی نے میرے اوپر کیا تھا آج میرا کوئی وجود نہ ہوتا اگر ہر روز بھنٹی مجھے پانی نہ دیتا اسے مجھ سے کوئی بھی لالت نہیں تھا لیکن اس سے میری سوکی ٹہنیاں دیکھی نہیں جاتی تھی اب میرا سمیں ہے مجھے اپنی مدد کرنے دو لیکن تم ہماری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ میں ایک جادوی پیڑ ہوں میری ہر ٹہنی پر کیلوں کا ایک گچھا لگا ہوا ہے تم انہیں توڑ لو اور پھر جب تمہیں اگلی بات دوبارہ کیلے چاہیے ہوں گے تو میرے اس جادوی پیڑ پر پھر سے کیلے اپنے آپ ہو گائیں گے تم انہیں بیچ کر اپنے بچوں کا گزارہ کر سکتی ہو جادوی پیڑ کے کہنے پر ٹونٹونی کچھ کیلے توڑ لیتی ہے ہماری مدد کرنے کے لیے تمہارا شکریہ ٹونٹونی چیڑیاں ان سبھی کیلوں کو چڑستان میں لے جاتی ہے کیلے لے لو کیلے چتری والے کیلے ٹونٹونی کی کیلے بیجنے کی آواز سن کر کالو کا واہ اور ہری توتی آتے ہیں کیلے لے لو کیلے چتری والے کیلے ارے اور ٹونٹونی بہن ان کیلوں کی کیا داب ہیں کیسے لگا رکھے ہیں بہن جی چستے لگا رکھے ہیں پچاس لپے کا ایک درجن ہے کیلے شکل سے تو اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کے دام بھی مناسب ہیں ہری بہن کیلے شکل سے اچھے نہیں بلکہ کیلے حقیقت میں بھی بہت اچھے ہیں تم ایک بار لوگی بار پار لینے کو دل کرے گا بتاؤ کتنے دوں اور کالو بھائی آپ بتاؤ آپ کو کتنے دوں بہن جی مجھے دو درجن دے دو ٹونٹونی بہن تم مجھے دو درجن کیلے دے دوں ٹھیک ہے تم لوگ مجھے دو درجن کے پیسے دے دو ٹونٹونی چیڑیاں پیسے لے کر کیلے دے دیتی ہے اور کہتی ہے میں ہر روز یہاں کیلے بیچنے آؤں گی تم لوگوں کوگل لینے ہوں تو آتے رہنا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو جادوی پیرنے ہماری مدد کی اب کم از کم میں اپنے بچوں کو سکول تو بھیج سکوں گی ٹونٹونی چیڑیاں اپنے سارے کیلے بیچ کارگھار واپس آل جاتی ہے اور پھر اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانے لگتی ہے اور کہتی ہے میرے بچوں مزے لے کر کھاؤ میں آپ کے لیے ساکھ کھانے بنا رہی ہوں جو مرضی کرے کھا لو گھولو اور مینو چیڑیاں مزے لے لے کر کھانا کھا رہے تھے پھر ٹونٹونی چیڑیاں کہتی ہے بچوں آج جلدی سو جاؤ کل صبح جلدی اٹھنا میں آپ کا ایڈمیشن سکول میں کرانے جاؤں گی اگلے دن صبح سویرے ٹونٹونی چیڑیاں اپنے بچوں کو لے کر سکول چلی جاتی ہے اور اپنے بچوں کا جا کر ایڈمیشن کرواتی ہے پھر وہ واپس آ کر جادوی پیڑ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے جادوی پیڑ میرے پاس جتنے کلے تھے سبھی بکے مجھے تمہارے پیڑ سے اور کلے چاہیے ٹونٹونی کے اتنا کہتے ہی جادوی پیڑ کی ساری ٹہنیاں ہری بھری ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کی ہر ایک ٹہنی بار کلے اگاتے ہیں اور وہ ہر ایک ٹہنی سے بہت سارے کلے توڑ لیتی ہے جس کے بعد وہ پھر سے بازار جا کر انہیں بیج دیتی ہے ایسے ہی دھیرے دھیرے وہ جادوی پیڑ کی مدد سے اپنی سبھی پریشانیوں کو ٹھیک کر لیتی ہے کچھ سال بعد اس کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹی شادی کے لائک ہو جاتی ہے ماں مجھے کالی جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے مجھے کچھ پیسے دے دو یہ لے بیٹی من لگا کر پڑھائی کرنا اور شام کو سمیں سے گھر لوٹ آنا آج لڑکے والے تمہیں دیکھنے آئیں گے ماں آپ کو میری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی تو میری شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی مجھے پتہ ہے بیٹی تجھے میری بہت چنتہ ہے لیکن تجھے میری چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے پاس جادوی پیڑ ہے اس کی مدد سے میں اپنا جیون آرام سے بھی تا سکتی ہوں ماں آپ کے بینا ہمارا کیا ہوگا ذرا سوچو تو سہی سب کچھ ٹھیک ہوگا میری بیٹی مجھ پر بھروسہ رکھ آپ چنتہ مت کیجئے ماں میں فوراں واپس آ جاؤں گی یوں گئی اور یوں آئی ایک شام ٹونٹونی کے گھار رشتے والے آتے ہیں اور وہ اس کی بیٹی کو پسند کر لیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں پھر اچانک ایک دن آخر کار یہ کیسا ہو سکتا ہے میں نے اتنا سارا پیسہ بڑی محنت سے کمائیا تھا اور شادی والے دن ہی سارا پیسہ چوری ہو گیا اب میں کیا کروں گی ٹونٹونی کو کچھ ہی سمجھ نہیں آتا وہ آنگر میں جا کر پیڑ کے نیچے بیٹ کرونے لگتی ہے تب ہی جادوی پیڑ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور وہ ٹونٹونی سے کہتا ہے آرے ٹونٹونی تم رو کیوں رہی ہو اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ ٹونٹونی جادوی پیڑ کو اپنی ساری پریشانی بتاتی ہے جسے سننے کے بعد جادوی پیڑ کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں میں تیری سہیتہ کرتا ہوں پیڑ کے اتنا کہتے ہی اس کی ٹینیوں پر سونے کے کیلوں کے گچھے لگ جاتے ہیں تم جتنا چاہو سونے کے کیلے لے سکتی ہو اور انہیں بیج کر اپنی ہر پریشانی دور کر سکتی ہو شکریہ ہے جادوی پیڑ پیر ٹونٹونی اس جادوی پیڑ سے سونے کے کیلے توڑ کر بیج دیتی ہے جس سے وہ اپنی بیٹی کی دھوم دام سے شادی کرتی ہے موسیقی اس کے بعد ٹونٹونی چیڑیا آپ نے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کارٹون سٹوری ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ ملتے ہیں اور ایک زبردست ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی